نمسکر دوستوں آپ سے بھی گئے شریف اور یوپیسی پیسے چینل میں سواغت ہے آج تاریخ ہے اٹھارہ جولائی دوہجار تیسیس بھی اور آج کا نیوز پیپر ڈسکسن ویڈیو ہے یہ ویڈیو لانے میں تھوڑا سا دیر ہو گیا سوری اس کے لیے شروع کرتے ہیں آج کا نیوز پیپر ڈسکسن کافی سارے امپورٹنٹ نیوز ہیں لیکن اس سے پہلے آرٹیکل کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو آرٹیکل ایک تو دینک جاگرن کا بھی میں ڈسکس کروں گا اور ایک آرٹیکل آپ کا انگلیس نیوز پیپر کا بھی میں ڈسکس کر دیتا ہوں انڈیان ایکسپریس کا یہ آرٹیکل ہے جس میں سمبیدھانک نیتکتہ اور ویکتگت سمبند کو لے کر کافی زیادہ ڈیٹیل میں باتچیت کی گئی ہے دیکھیں سمبیدھانک نیتکتہ کیا ہوتا ہے ترمیلوجی کے روپ میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جیسے پیچھلی بار ایک پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ موڈرن کانسپٹ سیکلوریجم کا پوچھا گیا تھا پیچھلی بار آپ کے جی ایسٹو کے پیپر میں تو اس بار بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لیے ایسے ترمیلوجی کو سمجھنا پڑے گا اور آرٹیکل کے تھرو ہی ہم ایسے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں دیکھیں کس چیز کو لے کر یہ بات ہو رہی ہے سمبیدھانک نیتکتہ ایک ایسی اب دھارنا ہے جو ویکتیگت پسند اور سمبند کے ماملوں میں ویکتیگت سوائتہ سوطندتہ سمانتہ گریما نیجتہ گیر بھید بھاؤ جیسے سمجھدھانک لوگتانتر کے مول سدھانتوں کے پالن کو سندربیت کرتے ہیں اسی ہی کیا کہا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل موریلٹی سمجھدھانک نیتکتہ کا نام دیا جاتا ہے دیکھیں دراصل میں یہ آرٹیکل کس سے سمبندی تھا تو lgbtq اور live in relationship اور انتر interreligious live in relationship کو لے کر کافی زیادہ discussion چل رہا ہے دیس میں اور آپ کے اپنے دیس میں same sex marriage اس کو لے کر بھی کافی زیادہ discussion چل رہا ہے اس سے جیرے ہوئے سوال آپ expect کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایکجام ریسے نے پوچھا جا سکتا ہے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کرن راوت بنا مطر پردیس ایسے چیزوں کو یاد رکھیں گے کیونکہ یہ آپ کے ایکجام میں پوچھا جا سکتا ہے اور آپ لکھیں گے بھی answer writing کریں گے تو وہاں پر بھی کام آئے گا معاملے میں الہاباد اوچھے نیالے کا نیرنہ سمدھانک نیتکتہ کا اُلنگھن کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے دیکھیں ہوا کیا ہے دیکھیں ہاں پر اگلا لائن کیا لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر اوچھے نیالے نے الہاباد اوچھے نیالے نے live in relationship میں رہ رہے ہیں ایک انتر دھارمی کی یوگل کو اس آدھار پر پولیس اُتھپیرن سے سرکشہ پردان کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کا سمدھ اونیتک اویدھ اور نیجی کانون کے بیرودھ ہے یہ کس طرح کا نیالے ہوا آپ ہی مجھے بتائیے کہ کوئی کپل رہ رہا ہے اگر وہ ہندو کپل ہے وہ live in relationship میں ہے تو پولیس اُتھپیرن کے پولیس اُتھپیرن کو پرطاریت کر رہی تھی اس کے خلاب اس کو سرکشہ مل سکتی ہے لیکن وہ انٹر ریلیجس ہے مطلب ایک ہندو مسلم ہے چاہے وہ لڑکا ہندو ہو سکتا ہے لڑکی ہندو ہو سکتی ہے تو اس کو الہواد ہائی کورٹ نے پولیس اُتھپیرن سے سرکشہ نہیں دی تھی یہ آپ کو بائسنس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے اسی لئے اس چیز کو لے کر سمدھانی کے نیتکتہ کیا ہوتا ہے اس کو لے کر کافی زیادہ بحث سل رہا ہے آئے دن اپنے اکارڈمی کے اختر پر سمدھانی کے سدھانتوں کے دوارہ ساسط لوگتانترک سماج کے کارکرن کو آکار و عدیسہ دینے میں سمدھانی کے نیتکتہ ایک مہتپون بھومی کانی بھاتی ہے جبکہ یہ ویاکھیا کا بھی سہ ہے کہ اس کی اپنی چنوٹیاں ہیں یہ مول ادکار کے رکشہ کرنے نیائی سونسید کرنے اور سکتی سنترون بنائی رکھنے کے لئے مارگ درسک دھانچے کے روپ میں کام کرتا ہے سمدھانی کے نیتکتہ کے بات ہو رہی ہے سمدھانی کے نیتکتہ کا کیا محتو ہوتا ہے دیکھیں آپ پر کیا لکھاو ویاکتگت سوائتتہ اور نیجی ستنترتہ کی سرکشہ پردان کرتی ہے یہ اس میں اترنگ پرسند انترنگ پرسند سمدھوں کو ماناو ویاکتیتوں کے انترنہیت اہم اوہ بھی واجے پہلوں کو روپ میں مانتہ ملتی ہے اس میں ساڑنیک یا سماجک نیتکتہ کا ادھار پر وینیم کرنے یا دنڈ دینے کی راجی کی سکتی سمیت ہو جاتی ہے جیسے live in relationship جیسے چیزے جو ہیں یا lgbtq سممندھی جو چیزے ہیں اس کو کس سے سرکشہ ملتی ہے کیا سرکار اس کو سرکشہ دینا چاہتی ہے نہیں سرکار تو اس کے خلاف ہو جاتی ہے کئی بار سوپریم کورٹوں میں لیکن سمبیدھان میں بنائے گیا ہے کہ بھائی کوئی بھی ویسک ہے اپنے مت کے حساب سے کسی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو یہ اس کی ستندرتہ ہوتی ہے تو یہاں پر کیا لکھا ہوا دیکھئے ویکتیگت پہلوں کو ویکتیگت انترنیت اور عو بیبھاجے پہلوں کو مانتہ دیتی ہے اور سرکار کی سکتی کو سمیت کرتی ہے سمبیدھانی کے نیتکتہ تو سرکار کی سکتی پر روک لگانے ایکوزز کون سی کرتی ہے تو سمبیدھان کرتا ہے اور سمبیدھانی کے نیتکتہ کرتی ہے سمبیدھانی کے ملیوں کا سممان اس میں دھرم نرپکش بہولباد ویویتہ کی رکشہ ہوتی ہے سمبیدھانی کے نیتکتہ سے اس سے ان ویکتیوں پر دھارمی کیا سانسکرتک مندرن کو تھوپے جانے کو نصید کیا جاتا ہے جو سویکشہ سے انہیں سویکار نہیں کرتے ہیں اگلا ہے کہ بہولباد اور ویویتہ کو برہاواتے ہیں یہ سب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ سمبیدھانی کے نیتکتہ کون کون سے پہلو ہو سکتے ہیں اس سے بیوین سموہ اور سمدائے بہولباد سے ویکت کرنے میں سکشم بنانے میں مہتپورن ہے ایک چیز اور میں بتاؤں گا ایک بار میں انسر ریٹنگ چیک کر رہا تھا ایسے ہی کسی کا تو الگی بی ٹی کیو اور سیم سیکس میریج کی بھائی ایک ہی جو سمان لنگ بیواہ جو ہے اس کو لے کر سوال تھا اس میں انہوں نے خوب سارا ججمنٹل دیا تھا کہ یہ خراب ہے یہ یہ ہے یہ وہ ہے پھلانا ہے ڈھکانا دیکھئے آپ جب بھی انسر لکھیں گے ان سب چیزوں کو لے کر تو آپ کو سب سے پہلی بات تو اتیوادی نہیں ہونا ہے کٹروادی نہیں ہونا ہے پکش اور بپکش کو لکھیا کیجئے ہمیشہ کہ پکش میں کیا کیا پوائنٹ ہو سکتے ہیں اور بپکش میں کون کون سے پوائنٹ ہو سکتے ہیں اپنا پوائنٹ آب یو دینے کی کوشش مت کیجئے گا آپ کو ادھکاری بننا ہے جج نہیں بننا ہے اس کے پاس سپریم کورٹ کا ڈیسیزن لکھ دیجئے سرکار کا مت کیا ہے یہ لکھ دیجئے اور سماپت کر دیجئے انسر کو اپنے پوائنٹ آب یو اور اس میں بھی اگر اوڑھی بادی طریقے کہوں تو اس کو لے کر مت اترئیے گا آپ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ آج کہ ہمارے سماج کے سچائی بن رہا ہے دھیرے دھیرے آپ ان چیزوں کو ٹھکرا نہیں سکتے ہیں وہ بیچار جس کا آنے کا سمیہ ہو گیا ہے اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے اس لیے اگر آپ کو نا پسند ہوئی چیز ہو تو سوال کا سطر پر آپ اس کو پڑھ کر جا سکتے ہیں اور اس میں لکھ سکتے ہیں اپنا منطب مت لکھا کیجئے خاص طور سے تب جب اس کو لکھر کچھ کٹڑتا ہو تو اس کو بلکل مت لکھے گا آپ کے انگ کٹ سکتے ہیں اگلے پر چلتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ سمیہ دھانک نیتکتہ کے رکشہ کرنے والے پرمک اعتحاسی کی نرنے کون کون سے ہیں یہیں سے سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور یہ چیز اگر آپ اپنے سوال میں لکھیں گے جیسے سمیہ دھانک نیتکتہ حضورہ ہوا سوال پوچھا گیا تو اس میں اگر آپ ان فیصلوں کو لکھیں گے تو آپ کو اچھے خاصے آنکھ ملیں گے لطا سنگھ بنام سحمت ویسکو کے بیچ یون سممندوں کو ویدھ و نیزتہ کا دکار کا انترکت گھوشت کیا گیا تھا ناج فاؤنڈیسن بنام ان سی ٹی ڈلی سرکار دویا نو اس میں کیا ہے آئی پی سی کی دھارہ تین سو ستتر کو مولہ دکار کو اُلنگھن گھوشت کرتے ہیں ویسکو کے بیچ سحمت سممندگی کرتیوں کا اپراد کسی نہیں سے باہر کر دیا گیا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا اور یہ فیصلہ کب آیا ہے تین سو ستتر کو ہٹانے کا تو دوہجار اٹھارہ کے اسپاس میں آیا ہے دوہجار اٹھارہ میں یہ آیا ہے الگی بی ٹی کیو والا اگلا کیا ہے کہ جوسف سائن بنام بھارت سنگ دوہجار اٹھارہ ابھیا ویبی چار ایڈلٹری کو اپراد کسی نہیں سے باہر کیا گیا ہے اس سے سمانتہ گریمہ نیزتہ اور سویتتہ کدھکاروں کو اگلا ہے نبتیز سنگ جوہر بنام بھارت سنگ دوہجار اٹھارہ اس میں الگی بی ٹی کیو پلس ویکتیوں کے اپنی یون انہوں مختار پہچان کو گریمہ کے ساتھ ویکت کر سکنے کی پوشٹی بھی کی گئی ہے سافین جہاں بنام اسوکن کئی ایم دوہجار اٹھارہ کے معاملوں میں بھی اس نے دھرمی اجاتی پرواہ کیے بھی نہ اپنے پسند کے ویکتی بیواہ کرنے کا دھکار کی پوشٹی کی گئی ہندو مسلم بیواہ کے اس معاملے کو رد کرنے کے فیصلے کو نیاہ لینے نیرست کر دیا تھا سکتی واہنی بنام بھارت سنگ دوہجار اٹھارہ انتر جاتی و انتر دھاگمی یوگلوں کے اونر کلنگ اور ان کے برود ہنسا کی نندہ کی گئی اس پر روکوہ ان کی سرکشا کے لیدیسہ نردیس جاری کیا گیا تھا تو یہ کچھ معاملے ہیں جس میں سمیدھانک نیتکتہ کی پوشٹی کی گئی ہے کہ سماج میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو لے کر ہمیں تھوڑا سا الگ طریقے سوچنا پڑے گا جو بیکتی ہمارے جیسا نہیں ہے وہ خراب نہیں ہوتا وہ بس الگ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ خراب نہیں ہوتا بس وہ آپ اس کو نا پسند کرتے ہیں اسی کونسپٹ کو کیا برہوا دیتا ہے سمیدھانک نیتکتہ کی جروری نہیں ہے کہ یہ ہاتھ کی سبھی انگلیاں سمان ہی ہوں الگ الگ ہوتی ہیں تب ہی بیلنس صحیح رہتا ہے تو یہی چیز بتانے کی کوشش کرتا ہے کون سمیدھانک نیتکتہ اس سے جری ہوئی چنوٹی کون کون سی ہیں اسپسٹ پریباسہ آج تک نہیں مل پائی ہے سمیدھانک نیتکتہ کا نیاک سروچتا کو برہوا سمیدھانک نیتکتہ نیاک سروچتا جیریسیل سپریمیسی کو برہوا دیتی ہے جس کے پینام سروپ نیای پالکہ بیدھائی کا کارے پالکہ کارے علاق پر ہستک چھیپ کرتی کارے کے علاق پر اب جیسے ابھی ہی ہے کہ بھائی بھارت میں سیم سیکس میریج کو برہوا دیا جائے تو اس کو لے کر بھارس رکار نے بولا کہ آپ اس پر کیسے بتا سکتے ہیں سپریم کورٹ کا بولا تھا سپریم کورٹ نے بولا کہ ہم فیصلہ لیں گے بھارس رکار نے بولا کہ بیواہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا یہ سب فیصلہ کرنا سنسد کا کام ہے آپ نے اس پر فیصلہ لے سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جیریسیل سپریمیسی کا ایک خطرہ بنا رہتا ہے سپریم کورٹ بولیا کہ ہم ہی ہم ہیں باقی کوئی بھی اس دیس میں کام کر ہی نہیں رہا ہے تو اس چیز کو بھی بڑھاوا ملتا ہے اس سے لوگ پرچلت نیتکتہ اور دھارمک مانتاؤں کے ساتھ سنگھر سوتا ہے اب جیسے دیکھیں الگی بی ٹی کیوں یہ دلی جیسے برے سہر ہو ممبی جیسے سہر ہو بینگلورو جیسے سہر ہو ان کے لیے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ acceptable ہو لیکن آپ اسی چیز کو لے کر چلے جائیں دربنگا اسی چیز کو لے کر چلے جائیے پٹنا وہاں پر accept نہیں ہوتا ہے اور جرور ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کے لوگ اس چیز کو accept کرے ہیں وہاں کے لوگ بڑے نہیں ہیں کہ اس چیز کو accept نہیں کر رہے ہیں وہ بس جس سماج میں ہیں اسی سماج کا حصہ رہنا چاہتے ہیں وہ بس جس چیز کو اپنے آرس پر اسم دیکھتے ہیں وہ اسی کو enjoy کرنا چاہتے ہیں الگ چیز وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں نہیں accept کر پا رہے ہیں اس میں ان کی کیا گلتی ہے آنے والے پیر ہی ایکسپٹ کر لے گی تب وہ بھی سہر ویسا ہو جائے گا اس میں کون سی بری بات ہے تو اس چیز کو لے کر بھی بولا گیا ہے کہ ہر چیز کو آپ صرف اور صرف لیبرال کے نیجریز نہیں دیکھ سکتے ہیں جو سماج ہے جو دھارمیگ مانتہ ہے جو بھارت کی سنسکرتی ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو اس چیز کا دھیان میں رکھیں گے یہ بھی ایک چنوٹی ہو سکتی ہے راجنیتک بیچار اور نیجی پوروہ گرہوں کا بھاو ہے اس میں سمجدھانک نیتکتہ راجنیتک بیچار یا نیجی پوروہ گرہ کو سے پرحابیت ہو سکتی ہے یہ پرحاب سمجدھانک نیتکتہ کے نیسپکستہ اور بیتتہ کو کمجور کرتے ہیں سمجدھانک نیتکتہ کے لئے آگے کی راہ وغیرہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے سمجدھانک نیتکتہ کو جرور دھیان رکھے گا سمجدھان کا وہ حصہ جو وہ وقتگت چیزوں کو تھوڑا سا سرکشہ پردان کرتا ہے راجن کی سکتی کو سمیت کرتا ہے مول ادکار کو برہاوہ دیتا ہے انہی کو کیا کہا جاتا ہے سمجدھانک نیتکتہ کہا جاتا ہے دس منٹ کا لیکچر تھا اس پر اگلے ٹاپک پر ہم لوگ چلتے ہیں اگلا جو ٹاپک ہے آپ کا وہ کون سا ہے دیکھیں پہلا تو پولٹیکل نیوز ہے یہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنا ہے اگلا جو ہے وہ آپ کا کہ آر بی آئی کا ریپورٹ آیا ہے جس میں بھارت کو بولا گیا ہے کہ بھارت بھائی اکانومی میں بہت اچھا ہم پرفارم کر رہے ہیں سونے کی چریہاں بننے کے اور بڑھ رہے ہیں سونے کی چریہاں نہیں چریہاں بننے کے تب ہی کوئی لوٹ گیا سونے کی سیر بننے کے طرف بڑھ رہے ہیں یہی ٹرمنالوجی صحیح ہونا چاہیے تھا تو دیکھیں میں بتا رہا ہوں سونے کیا چریہاں کا جو کونسپٹ ہے کس کے پیریئر میں ملتا ہے ہمیں اتحاس اگر پرہا ہوگا آپ نے تو کنسک کنسک کے پیریئر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھارت جو ہے بھارت کے جو راجہ تھے وہ انہوں نے سلک روٹ کر کبجہ کر لیا تھا اور ڈھیر سارا بھارت کی اسی سمریدھی بڑھی تھی موریتر کال کی بات ہو رہی ہے موریتر کال میں جتنی سمریدھی بڑھی بھارت کی اتنی زیادہ سمریدھم پھیر کبھی دوبارہ نہیں ہو پائے تھے اسی لئے سونے کی چریہاں کا وہی پیریئر تھا مول روپ سے ہو کیا رہا ہے ہماری ایکانومی اچھی ہو رہی ہے کرونا کے بعد پھر یہ دنیا کی ایکانومی ڈاؤن پھول میں جاری ہے لیکن ہماری ایکانومی اچھی ہو رہی ہے موجودہ وکاس در کے جریعے دیس اس صدی کے انتق ویسوی کے اسطر پر وہی مقام حاصل کر سکتا ہے جو انگریجو کانے سے پہلے اسے حاصل تھا یہاں بات آر بی اے نے سومبار کو جاری اپنی ماسک ریپورٹ جولائی دویر تیس میں کہی ہے کہ اندری بینک نے پہلے بھی دیس کے ارثویستہ پرگتی کو لے کر بڑے انمان دیئے تھے لیکن ایسا آسابادی رکھ پہلی بار دکھا ہے حالیم امریکہ کے وکھیات انویسٹمنٹ وینکنگ کمپنی گولڈمن ریسیس نے کہا ہے کہ بھارت ورس دیر پچھتر تک دنیا کے دوسری سب سے بڑی اکانومی بن جائے گا ریپورٹ میں کہا گیا کہ اپنی آکان چھاؤں کو پورا کرنے کے لیے آساب بھارت بڑے بدلاؤں کے مور پر ہے موجودہ آرثی بکاس درس ہی اس صدی کے انتک دنیا کے دوسری سب سے بڑی اکانومی بن سکتا ہے سمبب ہے کہ دیش بہا پربت بھی پناہ پرابت کر لے جو اپنی ویسک سکتیوں کے آنے سے پہلے ستروں سے اس بھی تک تھا تو کیا تھا بھائی ستروں سے اس بھی تک دنیا مگر سو روپے کا بیپار ہو رہا ہے تو اس نے پچیس روپے کا بیپار کہاں پر ہوتا تھا بھارت کا ہوتا تھا دنیا کے اگر سو روپے کی اکانومی تھی تو پچیس روپے کا یوگدان کس کا ہوتا تھا بھارت کا ہوتا تھا دنیا مگر سو روپے کا سامان بکتا تھا تو اس نے پچیس روپے کا سامان کہاں پر بنتا تھا بھارت میں بنتا تھا پوری دنیا ایک طرف بھارت کی اکانومی ایک طرف تھا ایک چوتھائی بھاگ کو ہم رکھتے تھے اپنے پاس میں یہ طاقت تھی ہماری اتر مغل کی میں بات کر رہا ہوں جب مغلوں کا ساسنتہ جس کو آپ روز گالی دیتے ہیں صبح اٹھ کر ان کا جب ساسنتہ میں ان کی بات کر رہا ہوں میں کسی کا پکشدھر نہیں ہوں میں آپ کو اکانومی اور ہسٹری پڑھا رہا ہوں تو یہ حال تھا اس سے میں ہماری دیس کے اکانومی کا گرام سوائتہ ہوا کرتی تھی گاؤں جو ہیں اس کے لوگ سہر پر نیر بھر نہیں ہوتے تھے کہ کوئی کم آ کے بھیجے گا تب کھائیں گے بلکہ گاؤں سے سہر کی طرف سامان آتے تھے گاؤں میں اتفادن ہوتا تھا سہر میں بیچا جاتا تھا تو پیسے کا پرواہ کہاں سے تھا سہر کے سارے لوگ جو ہیں وہ سامان کھردنے کے لئے گاؤں پر نیر بھر ہوا کرتے تھے آج کیا ہے کہ گاؤں کھالی پر ہیں سب لوگ کہاں پر رہ رہے ہیں تو سہروں میں رہ رہے ہیں یہ اس تھی تھی ہمارے گاؤں کی جو دھیرے دھیرے برباد کر دیا گیا اب آر بی آ نے کن چیزوں کو لے کر بولا ہے کہ ہم نے کون کون سے ایسے کام کیا جس کو لے کر ہماری اکانومی بھوم کر رہی ہے تو آر بی آ نے دھانچا گاتر چھتر میں ہو رہے ہے تیجی بکاس کو اس آسا کا اہم کارن مانا ہے کیندرے بینک کہتا ہے کہ ہم نے ساٹھ لاکھ کلومیٹرز زیادہ کی سرکے بنائی ہیں یہ بہت مائنے رکھتا ہے دنیا کی کچھ بہترین ائرپورٹ بھی ہمارے پاس ہیں ایسے دیجٹل پبلک انفرسٹرکچر بنایا ہے دیجٹل پبلک انفرسٹرکچر کا ایجامپل کیا ہو گیا جیسے یو پی آئی یہ کیا ہے دیجٹل پبلک انفرسٹرکچر ہے یہ پبلک کے لیے دیجٹل ہی بنایا گیا ہے اس کو جس کا پوری دنیا میں چرچہ ہے ساتھی ہم سور اڑ جا سنیت اصطحابیت کرنے میں اس سال دنیا کی سب سے بڑے دیش بننے کا کاغار پر ہیں اس سال دنیا میں اگر کسی بھی دیش نے سور اڑ جا سنیت اصطحابیت کیا ہے اس سے پہلا اسطحان کس کا ہے اپنا ہے کینڈرے بینک کے مطاعق بھاری دنیا میں سیوہ نریات کے معاملے میں ساتھ میں اسطحان پر آ گیا ہے پوری دنیا میں اگر سیوہ کی نریات ہوتا ہے سیوہ میں نریات میں کون کون سا چیز آئے گا جیسے کچھ اگزامپل دیتا ہوں میں سوفٹویئر آ جائے گا آپ کا آپ کا جیسے اور کون سا چیز آ جائے گا آپ کا سوفٹویئر کلابہ پرٹن کا چھتر آ جائے گا یہ سب کیا ہوتا ہے یہ سب سیوہ کا سیکٹر ہوتا ہے ٹیچنگ وغیرہ یہ سب سب سیوہ کے سیکٹر میں آتے ہیں تیتیہ چھتر کہا جاتا ہے اس کو اس کے بعد بھی سبڈیویجن ہوتا ہے لیکن مول روپ سے یہی سباتے سیوہ سیکٹر میں تو اس کے معاملے میں ہم دنیا میں ساتھ میں پوزیسن پر پہنچ گئے ہیں سیونتھ پوزیسن پر مسینری، الیکٹرونکس، واہن آدھی جیسے منفیکچرنگ ادیوگ ویسویک اسطرپتی اصفردی ہو گئے ہیں جی ٹی پی منفیکچرنگ کی حصے داری ستر پیسط ہے جسے دویارت تیس تک بڑھا کر پچیس پرسط ہونے کا انمان رکھا گیا ہے اس کو ضرور دھیان میں رکھیں گے اس کو ضرور دھیان میں رکھیں گے اگلا بھی ایک اور نیتیا ایک اور اگلا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر یہی چیز میں نے ابھی چرچا کی میں نے تو اساسی ثرور کی بک میں پڑھا تھا اندھکار کال بھارت اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو اس میں بہت ہی سندر انہوں نے انگریجو کے سارے پوائنٹ او بھیو کو کاٹا ہے پوری بک پر ہی ہے میں نے دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے بریٹس ادھیانوں بریٹس آسن سے پہلے بھارت کے ارثویس تھا کا آقلن کیا گیا بیوین ادھیانوں میں کیمبریج انبرسٹی کا دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے آن نڈی پھیلو پروفیسر اگنس اینگس میڈیسن نے اپنے ادھیان میں کہا اب ان کا ادھیان پڑھئے کہ گیارمی سے دسمی صدی تک ویسوی کا ارثویس تھام بھارت کی حصے داری سترہمی صدی تک سترہمی صدی تک گیارمی سترہمی تک ویسوی کا ارثویس تھام بھارت کی بھاگیداری پچیس پرسیت کے آگے بنی رہی پچیس پرسنٹ تھا ہمارا پورے دنیا کا پچیس پرسنٹ آج پورے دنیا کا پچیس پرسنٹ کس کا ہے بھئی دیکھ لو ناجرہ اس معاملے میں بھارت پورے پسیم یورپ کی کل ارثویس تھا سبھی آگے تھا پسیم یورپ کا مطلب کیا ہو گیا برٹین کو جور دیجئے فرانس کو جور دیجئے جرمنی کو جور دیجئے ڈینمارک کو جور دیجئے ان سب ہی کو جب جور دیں گے تب جب ان کی اکانومی پوری نکل کے آئے گی اس سے بھی بھارت کی اکانومی زیادہ تھا اس صدی کی بات کر رہے ہیں جب وہ ہمیں لوٹنے کے لئے آئے تب کی میں بات کر رہا ہوں اس کو دھیان میں رکھیں گے آپ لوگ اگلے نیوز پر اس سے پہلے ایک اور نیوز مجھے ڈسکس کرنا تھا اس نیوز سے پہلے کرپٹو کرنسی سے پہلے میں ایک اور ڈسکس کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کرپٹو کرنسی کو بھی ڈسکس کریں گے بھارت اور امریکہ میں صحیح ایک سمب ہے کرپٹو کرنسی کے استعمال کو لے کر تو نیوز تھوڑا سے ڈسکس کر لیتے ہیں دیکھیں کیا ہے نیوز ایک ایکٹ ہے جس کا نام ہے اپاسنہ استھال ادھینیم 1991 بہت زیادہ چرچہ میں رہتا ہے آپ سمجھ جائیں گے 1991 کیوں بنایا گیا تھا وہ بھی میں بتاؤں گا پوری کہانی میں سمجھاؤں گا دیکھیں کیا ہے لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ اپاسنہ استھال 1991 کی بیدتہ کے معاملے کو استغیت کرتے ہوئے کے اندر کو اس معاملے پر اپنا روح ہسپسٹ کرنے کے لئے کتیس اکٹوبر دوہر تیس تک دوہر تیس تک کا سمجھ دیا ہے اپاسنہ استھال ادھینیم کیا ہے یا کسی بھی اپاسنہ استھال کے روپانترن کو پرتبندت کرنے اور اس کے دھارمک سروپ کے رکھ رکھا اور اس سے سممندت یا اس کے انسانگیق معاملوں کے لئے ادھینیم کو روپ میں ورنیت کیا گیا ہے جیسا کیا پندر اگست 1947 کو تھا ادھینیم کے پرمک پرابدھان کیا ہے دھرمانترن پر روک دیکھیں اس میں دراصل میں ہے کیا اس میں یہ بنایا گیا تھا کہ کوئی اگر مسجد ہے تو مسجد ہی رہے گا اس کو توڑ کر مندر نہیں بنایا جا سکتا کوئی اگر مندر ہے تو مندر ہی رہے گا اس کو توڑ کر مسجد نہیں بنایا جا سکتا لیکن اب باپ بول گئے کہ بابری مسجد کو کیسے توڑا گیا اس میں لوگ میں ایک ایکسپیکٹس کیا بولتے ہیں اس کو ایک اپواد رکھا گیا تھا اپواد رکھا گیا تھا جس میں رام مندر کو جورا گیا تھا جو بابری مسجد ہے اس کو جورا گیا تھا اسی کے بعد اس قانون کو بنایا گیا تھا اس ایکٹ کو پارت کیا گیا تھا دیکھیں اس میں کون کون سے پرموکھ پرابدھان ہے اور ابھی کا معاملہ کیا ہے وہ سب میں بتا دوں گا دھرمانتران پر روک دھارہ تین یا دھارہ کسی بھی اپاسنہ استھل کے پریورتن پر روک لگانے کا پرابدھان کرتی ہے اتھات کوئی بھی بیکتی کسی بھی دھارمک سمپردھان ہے یا اس کے کسی ورگ کے اپاسنہ استھل کو اسی دھارمک سمپردھان ہے کہ کسی بھین ورگ یا کسی بھین دھارمک سمپردھان ہے یا اس کے کسی ورگ کے اپاسنہ استھل پریورتت نہیں کرے گا مطلب مندر ہے تو مندر رہے گا مسجد ہے تو مسجد رہے گا وہ اس کو پریورتت نہیں کرے گا دھارمک پرکرت کا رکھ رکھاؤ دھارہ ایک چار یہاں گھوزنا کرتا ہے کہ پندر اگر سنہ سیتالیس تک استیت میں آئے اپاسنہ استیلوں کو دھارویں پرکیرت پوروبرت ہی بنی رہے گی لمبت معاملوں کا نیوارن دھارا چار دو اس میں کراہ گیا ہے کہ پندر اگر سنہ سیتالیس کو موجود کسی بھی اپاسنہ استیل کی دھارویں پرکیرت کے پریورتن کے سمند میں کسی بھی نیا علیہ کے سمک سے لمبت کوئی بھی مقدمہ یا قانونی کاروائی استماپت ہو جائے گی اور کوئی نیا مقدمہ یا قانونی کاروائی شروع نہیں کی جائے گی اس لئے الگ الگ مندر مسجد کو لے کر جو بیواد ہوتے ہیں تو تب تب اس ایکٹ کا اولنگن بھی ہوتا ہے ادھینیام کے آپ آباد کیا ہے یہی پر مجھے سمجھانا تھا آپ کو کہ ادھینیام پراشین اعتحاسی کا اسمارک پورا تاتیوک استھل پراشین اسمارک ایم پورا تاتیوک استھل ابسیس ادھینیام 1958 کے انترگت آنے والے ابسیسوں پر لاغو نہیں ہوتا ہے مارک بھی ہو سکتا ہے تو وہاں پر یہ ایکٹ جو ہے وہ کام نہیں کرتی ہے وہ معاملے بھی ان میں سامل نہیں ہیں جو پہلے سے ہی لاغو ہو چکے ہیں یا سلجے ہوئے ہیں اور اس طرح کے بیوادوں میں صدھانت لاغو ہونے سے پہلے تیہ کیے گئے روپانترن سامل ہیں یہ ادھینیام آیودھیام رام جن بھومی بابری مسجد کے نام سے پہچانے جانے والے بسسٹ اپاسنہ استھل تک بستاریت نہیں ہے جس سے اس سے جری کوئی کانونی کاروائی بھی سامل ہے دیکھے رام مندر معاملے میں بھی یہ ایکٹ لاغو نہیں ہے اسی کے بعد اس ایکٹ کو لاغو کیا گیا تھا ہر وری میں کہ بھئی ایسا کرو اس کو جلدی سے لاغو کرو پتا چلا اور بھی مندر مسجد پر حملے ہو سکتے ہیں تورے جا سکتے ہیں دنڈ کی دھارہ چھے کیا ہے یہ دھارہ آدھینیام کا اولنگن کرنے پر ادھیکتم تین ورس کی قید اور جرمانہ سہی دنڈ دیتی ہے آلوچنا کیا ہے نیائک سمکشہ پر روک آلوچکوں کا ترک ہے کہ یہاں آدھینیام نیائک سمکشہ کو روکتا ہے سمیدھان کا ایک مولبھوت پہلو ہے نیائک سمکشہ ان کا ماننا ہے کہ یہ پرتیبند نیانتران سنتران پراری کو کمجور کرتا ہے تتاہ سمیدھانک ادھیکاروں کی رکشہ میں نیائے پالکہ کے بھومکہ کو سمیدھ کرتا ہے یہ آدھینیام پوروی اپی کٹ اپ تھی تھی دیکھیں اگلا کیا ہے دھارمی کستھلوں کی استھیتی نردھارت کا نیکل منوانی تھی تھی ستانتہ دیوس انیس سنتالیس کو اپیوگ کرنے کے لئے اس آدھینیام کا آلوچنا کی جاتے آپ نے کس ہزاب سے انیس سنتالیس تیہ کیا تھا انیس سو سنتالیس کر سکتے تھے انیس سو سنتیس کر سکتے تھے سنتالیس ہی کیوں تیہ کیا گیا تھا دھارمی کے ادھینیام ہندووں جینیوں بودھوں سکھوں کے دھارمی کے ادھینیام جینیوں بودھوں ان کا ترکہ ہے کہ ان کے اپاسنا ستھولپ دھاوہ کرنے اور پناہ ستھاپیت کرنے کے ان کی چھمتہ کو پرتبیمیت کرتا ہے جس سے دھارم کا پالن کرنے کا ان کی انیائیوں کی ستانتہ بادھا اتپن ہوتی دراصل میں یہ لوگ بول کیا رہے ہیں بول رہے ہیں کہ انہی جو ہندو جینی بودھ سکھ دھرم ہیں ان کے جو پاسنا ستھل ہیں اس پر کسی اور دھرم کے دورہ کبجہ کر لیا گیا اتحاس میں یا اس کو توڑ دیا گیا یا اس کو پریورتیت کر دیا گیا تو یہ جو ایکٹ ہے کیول ہم ہی لوگوں کو روکتا ہے کہ اپنے پوجا ستھولپ پوجا مت کرو باقی کسی دھرم کو نہیں روکتا ایسا ان کا آروپ ہے ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کا آروپ ہے اگلا دیکھیں کیا ہے اگلا انہوں نے بولا کہ یہ دھرم ریپکشتہ کا بھی اُلنگن کرتا ہے یہ سبھی دھرموں پر سمان روپ سے لاغو نہیں ہوتا اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ آیودھیا میں عاملے کو کیوں ان لگ رکھا گیا اس کا بھی کوئی روک نہیں بتایا گیا ہے ادینیام پر سربوچ نیالے کا نیالے کا روک کیا ہے دیکھیں اپاسنا ستھول ادینیام کو سربوچ نیالے بھارت سمیدھار کے دھرم ریپکشتہ کے پرتی پرتی بدتہ کو بنائے رکھنے کے لئے بیدھائی کاربائی گروپ میں دیکھتا ہے سربوچ نیالے مانتا ہے کہ بھارت میں سیکلولیجم کو بھرہوہ دینے میں یہ ایکٹ جو ہے یہ بہت کارگر ہے کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو اپاسنا ستھول ہے وہ سرکشت رہیں گے اس پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا آئے دین تو یہ اس کے رکھ رکھاؤں میں کافی یادہ مدد کرتا ہے یہاں دنیا ہم سبھی دھرموں کے بھی اپاسنا جو ادھینیم ہے اپاسنا ستھول ادھینیم 1991 یہ کافی یادہ چرچہ میں ہے اس کے جورے ہوئے پرابدھان آپ کو پتا ہونا چاہیے کس طرح سے یہ ہمارے سمیدھان میں سیکلولیجم کو برہاوا دیتا ہے مدد کرتا ہے آپ سے یہی پوچھ لیا جائے گا کہ اپاسنا ستھول ادھینیم 1991 ہمارے سمیدھان میں سیکلولیجم کو دھرم میرے پیکستہ کو کیسے برہاوا دیتا ہے اسپسٹ کیجئے تو وہاں پر آپ کو لکھنا پر سکتا ہے یہ سب چیزیں اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں جس میں کیپٹو کرنسی تھا اس سے جوری ہوئے چیزیں دیکھ لیتے ہیں کیپٹو کرنسی جوری ہوئی چنوٹی کون کون سی ہیں سمدھان کون کون سی ہیں اس کو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ ورطمان پردیس میں کیپٹو کرنسی کو میں سمجھا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے بس بھارت سرکار کیا کرتی ہے کیپٹو سے آپ کوئی آئی لگو ہوئے مطلب کوئی آپ کا آئی ہوتا ہے تو اس پہ تیس پرچنٹ کو آپ کو کر دینا پڑتا ہے آر بی آئی کے روک کیا ہے کہ بھارت ایجار بینک نے پہلے بینکوں کو کیپٹو لیندین کا سمرتھن کرنے سے پرتبندیت کر دیا ہے حالانکہ یہ آر بی آئی کے آدیس کو مازدویار بیس کے سپریم کورٹ کے آدیس سے اُلھٹ دیا گیا تھا آر بی آئی نے کیپٹو کرنسی خلاب اپنے مضبوط دسٹیگون کو باروار رکھانکت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دیس کے بیعاپک آرثی کو وطیعہ استھرتا کے لیے گمبیر خطرہ ہے دس وقت کیپٹو کرنسی ہوتا کیا ہے بلوک چین بلوک چین کے مدد سے کیپٹو کرنسی کا جنریٹ کیا جاتا ہے جس میں ہیوی الگوریتم سامل ہوتے ہیں mathematical calculation سامل ہوتے ہیں اس کا کوئی central bank کے دوارہ دیکھ رہے کے یا regulation نہیں کیا جاتا ہے پورے دنیا میں کہیں پر بھی اس کا اُبھیو کیا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو خریدا جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو بیچا جا سکتا ہے کیپٹو کرنسی کا مدد سے اس کو دھیان میں رکھیں گے کیپٹو کرنسی کا مطلب نام نہیں ہے کیپٹو کیا ہوا رہتا ہے انکرپٹیڈ رہتا ہے اس کے مائننگ کرنی پرتی ہے کیپٹو مائننگ ایک ترمیولوجی آپ نے سنا ہوگا جس کے لئے بہت ہی ہیوی کمپیوٹر اور کیپٹو مائننگ مسین وغیرہ کا یوز کیا جاتا ہے کیپٹو کرنسی کیا ہے کیپٹو کرنسی جسے کبھی کبھی کیپٹو مدرا یا کیپٹو بھی کہا جاتا ہے مدرا کے ایک ایسا روپ ہے جو دیجٹل یا وسطہ موجود ہے اور لیندین کو سرکشت کرنے کے لئے کیپٹو کا کیپٹو گرافی کو بھیوگ کرتی ہے لیندین ریکارڈ رکھنے اور نئے ایک آئیاں جاری کرنے یا وینمیت کرنے کوئی پرادی کرن نہیں ہے اس کے اسطحان پر یہ ویکنڈ ریکیت پرنالی کو بھیوگ کرتا ہے جس کو بلوکچین نام دیا جاتا ہے بلوکچین تقنیک ہے ایک جس کے تھرو کیپٹو کرنسی کام کرتی ہے بلوکچین کمپیوٹر کی ایک تقنیک ہے یہ ہے کہ ویکنڈ ریکیت پیر ٹو پیر نیٹورک دوالا سمرتیت ہے جسے بلوکچین کہا جاتا ہے بلوکچین تقنیک کیا ہے بلوکچین تقنیک سنسید کرتی ہے کیپٹو کرنسی میں سب ہی لیندین ایک سارمک ویتیہ لیندین ڈیٹا بیس میں درج کیے جائیں بیٹکوائن ایتھیریم ریپل کیپٹو کرنسی کچھ ادھارن ہے بیٹکوائن کا نام آپ نے سنا ہوگا یہ سب کچھ ادھارن ہے بلوکچین کا نام درجٹر لیٹر بیس یا لیجر سے لیا گیا ہے جہاں جانکاری بلوک کے روپ میں سنگرید کی جاتی ہے جو ایک ساتھ مل کر چین بناتے ہیں یا اسثائی ریکارڈ کیپنگ ریال ٹائم لیندین پاردرسیتی اور آڈیو بیلٹی کا ایک ویلکشن سنیوگ پردان کرتا ہے بلوکچین کی ایک ستیق پرتی کئی کمپیوٹر یا اوپیو کرتاؤں میں سے پرتی کلپ لفظ ہوتی ہے اور ایک نیٹورک میں ایک ساتھ جرے ہوئے ہوتے ہیں نئے بلوک کے مادہم سے جوڑی یا بدلی گئی کسی بھی جانکاری یا کل اوپیو کرتا کوئی آدھے صدیق کے جانچ اور انمودندی دراصل مہتا کیا ہے دیکھئے بلوکچین آپ کو سمجھنا نہیں ہے ایک ویک اندری کت ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہیں پر بھی کوئی پریورتن ہوگا تو سب کو دیکھے گا یہی تقنیق ہے بلوکچین کا مکہ روپ سامانے بھاس ہم براتا رہا ہوں اسی بلوکچین کے دوارہ کرپٹو کرنسی کتنے گزاری ہوئے ہیں کتنے کس کو بیچا گیا ہے کتنے کتنے کھریدے ہیں کس نے یہ سب کچھ چیسی سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے ڈیٹا مائننگ اور کرپٹو مائننگ کے تھوڑو یہ سب کچھ سب مبو ہو پاتا ہے اس کو دھیان رکھے گا کرپٹو مائننگ کے تھوڑو ڈیٹا مائننگ تو الگ کونسپٹ ہے تو اس کو دھیان مرکیں گے بلوکچین تک نہیں کرپٹو کرنسی جوری ہوئی جو چنوٹیاں ہیں اس کو میں بتا دیتا ہوں بارورت مان میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ کرپٹو باجار کو توری تلاو کمانے کے طریقے روپ میں دیکھا جا رہا ہے اسے کارن لوگوں کو اس باجار میں سٹھا لگانے کے لئے لگانے ہیں تو آن لائن اور آف لائن دوروں طرح کے بگیاپنوں کی بھرمار ہو رہی ہے حالانکہ چنطہ اس بات کی اس پرکار کے اتیواد اور گھیر پاردرسی بگیاپن کے مادہ ہم سیواؤں کو گمراہ کرنے کا پیاس ہو رہا ہے کرپٹو کرنسی کے بارے ہم جانتے ہیں ہے نہیں کھریدنے چلے گئے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کرنے لگ گئے اس میں اس سے کیا ہوتا ہے پیسے کا کئی بار نقصان ہو جاتا ہے دیکھیں اگلا کیا لکھا ہوا ہے کہ کاؤنٹر پروڈیکٹیو اپیوگ تھا آنیمیت کرپٹو ماجبازار منی لانڈرنگ ٹیرر فائنینسیگ کے لئے سگم مارگ بن سکتا ہے سمسٹی ارثویستہ اور ویتی استھرتہ اس آنیمیت پریسامپتی ورگ میں بھارتے کھدرا نیویسکو کے نیویس جوکھیم کی سیما سمسٹی ارثساس اور ویتی استھرتہ کے لئے ایک جوکھیم بھی سامل لاتا ہے اور ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ کپٹو کرنسی پر چکی کسی بھی بینک کا کسی بھی سرکار کا کوئی ریگولیشن ہے ہی نہیں کوئی اس کو ریگولیٹ کرتا ہی نہیں ہے کسی کا کوئی اس پر پکھر ہے ہی نہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اور نیویت مارکیٹ ہے یہ کہاں اس کا اپیوگ ہو رہا ہے کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے بھی مددے ہیں اس میں سی بھی اس مددے کو ہری زندگی دکھائی ہے لیکن کرپٹو کرنسی کے سمسودھن اور نپٹان پر اس کا کوئی نیویترن نہیں ہے یہ پرتیپکش گارنٹی کے پیسکس نہیں کر سکتا جیسا کہ سیروں کے لیے ہوتا ہے گارنٹی نہیں ملے گا آپ کو کہ آج جس کرپٹو کا دام سو ڈالر ہے سو ڈالر کا مان لیجی ایک کرپٹو آپ کو ملتا ہے ایک بیٹکوائن آپ کو ملتا ہے تو ہو سکتا ہے کل کو آپ کو دس بیٹکوائن در کے ایک ڈالر خریدنا پر جائے ایسی استھیتی ایک دن میں کرپٹو کرنسی کے مارکٹ کی بدل جاتی ہے بلوکچین تقنیق چونکہ کرپٹو بلوکچین تقنیق پر کام کرتا ہے اس کے بارے میں بھی کئی ساری چنتائیں ہیں کم ماں ماپنیتہ اور کم سنکھیاں اپیو کرتا ہوں کے لیے بلوکچین ٹھیک سے کام کرتے ہیں حالانکہ جب نیٹبرک اپیو کرتا ہوں اس سنکھیاں بڑھتی ہے تو ٹرانجیسن ان کو سانسودیت ہونے مدھیک سمیہ لگ جاتا ہے سورکچھا سممدھی چنوٹیاں بھی ہیں کیونکہ بہت سارے اس میں یوز کرنے والے ہیں لیکن ریگولیٹ کرنے والا کوئی بھی ہے ہی نہیں کیپٹو کرنسی کا جنب مانا جاتا ہے جاپان کے ایک انجینئر نے کیا تھا ایک ساپٹویئر انجینئر نے بنایا تھا پہلی بار اس کو اس کے علاوہ اور اس کی کوئی خاص جانکاری ہے نہیں اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں تھوڑا سا کمپلیکس ٹاپک ہے بہت سارے لوگ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اگلے ٹاپک کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اگلے ٹاپک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے پانچ ورسوں بہو آیامی گریبی ملٹی ڈائیمیشنل پوورٹی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں نیتی آیو کا ریپورٹ ہے نیتی آیو کا ہے نیتی آیو کا ہے نیتی آیو کا ہے پانچ ورسوں کا ہی ہے پانچ ورسوں کا ہے کب سے کب تک کا ہے تو پندرہ سولہ سے انیس بیس تک کا یہ ریپورٹ ہے اور اس میں دیکھئی انگ دیکھئے پندرہ سولہ میں اگر بیہار کا انگ تھا ایک گریبی گھرکر کتنا پرسنٹ ہو گیا ہے پرسنٹ گھر گیا ہے بیہار میں گریبی پرسنٹ بیہار میں جنتہ گریب تھی لگ بگ مادھی جنتہ اب 33 پرسنٹ جنتہ ماتر گریب ہے وہاں پر اسی طریقے سے الگ الگ راجیوں کا بھی ہے اس کو ضرور دھیانم رکھیے گا اس آنکرے کو باقی پر دیتا ہوں میں اس کو پردان منطری مودی جی کے ساسن کال کے دوران ویتبرس پندرہ سولہ سوالس انیس ویس کے بیچ میں تیرہ دسنر پانچ کرو لوگ بہو آیامی گری سے باہر نکل آئے ہیں یا جانکاری سومبار کو جاری نیتی آئیوکو بہو آیامی گریبی سوچکانگ ریپورٹ میں دی گئی یا سوچکانگ سواست سکھا اور جیونستر سے جو رہے بارہ مانکوں کا ادھار پر تیہ کیا جاتا ہے ان مانکوں میں پوسن بال کسور مرتی ادھر اس کے بعد سے کیا لکھا ہوا ہے کی ماتری سواستے اسکولی سکھا کے ورس اسکولی مپستیتی رسوی گیس سوکشتہ پیجل بجلی آواز پریسنپتی اور بینک خاتے سامل ہیں ان سبھی کے پیمانے پر کیا نکالا جاتا ہے ملٹی ڈیمیشنل پوورٹی انڈیکس کو نکالا جاتا ہے نیتی آئیوک کے دوارہ نیتی آئیوک کے دوارہ نکالا جا رہا ہے اور دیسک ایجنسی نے بولا ہے کہ پچھلے پانچ سالوں میں ہم نے بہت سارا گریبی کم کیا ہے کتنا کم کیا ہے دیکھیں ہاں پر لکھا ہوا ہے تیرے دسانہ پانچ کروڑ لوگوں کو ہم گریبی سے باہر نکال کر لائے ہیں ریپورٹ کے مطابق پندرہ سولہ میں چوبیس دسانہ آٹھ پانچ پرتیسط بھارتی بہت آئیمی گریبی کے دائرے میں تھے ریپورٹ میں کیا بولا ہے کہ پندرہ سولہ میں چوبیس لگوں میں پچیس پرسنٹ لوگ گریبی تھے تو دوہجار انیس بیس میں ماتر چودہ دسانہ لگ نو چھو یعنی کے پندرہ پرسنٹ لوگ گریب ہیں ابھی بھارت میں اس ریپورٹ کے مطابق ایسا کہا گیا ہے اس دوران سرکار کی اور سے کئی جوزنائی لاغ کی گئی ہیں گرامین علاقوں میں تیجی سے گھٹی ہیں گریبی یہ کس نے بولا ہے آر بی آئے نے بولا ہے نیتی آئیو نے بولا ہے نیتی آئیو نے بولا ہے نیتی آئیو نے بولا ہے اوکے دیکھیں کیا بولا ہے کہ ویت ورس پندرہ سولہ میں گرامین علاقوں میں گریبی کتنی تھی تو 32 دنہ لگ پانچ نو پرسنٹ میں کچھ خراب چیز نہیں بتا رہا ہوں یہ سیدھا سیدھا انسر میں رائٹنگ میں لکھ دینا ہے کہ یہ اتنی گریبی تھی اب اتنی کم ہو گئی ہے وہیں پر پوچھا جائے گا آنکریں لکھ کر آئیں گے تو زیادہ ملتے ہیں کوئی پھوکٹ کی چیزیں نہیں ہیں یہ کام کی چیز ہے آپ کے لئے دیکھیں گرامین علاقوں پندرہ سولہ میں کتنا تھا تو باتی سہروں پانچنا پرسیزت تھا بہو آیامی گریبی ویت بس انیس بیس کے سماپتی تک یہ سنکھیاں گھٹ کر انیس پرسیزت ہو گئی بتی سے کہاں پر آ گیا ہے پانچ ورسوں میں تو انیس پرسیزت پر آ گئی ہے گرامین چھتروں بہو آیامی گریبی ویت بہو آیامی گریبی پندرہ سولہ میں سہروں میں آر دسنا چھے پانس پرسیزت لوگ بہو آیامی گریب تھے تو جن کی سنکھیاں دویر انیس بیس میں گھٹ کر پانچ دسنا دو سات پرسیزت ہو گئی ہے سہروں میں بھی لگ بھگ میں آٹھ سے پانچ پر آ گئے ہیں اور گرامین جو علاقے ہیں اس میں تیجی سے گریبی کم ہو رہی ہے ایسا کس نے بولا ہے نیتی آیوگ نامک ایجنسی نے بولا ہے ان پانچ سالوں کے دوران سب سے دیکھ اتتر پردیس میں تین دسنا چار تین کروڑ لوگ بہو آیامی گریب سے مکت ہوئے ہیں یہی سے آپ کا ایسٹیٹوین بنا دے گا کہ ان پانچ سالوں میں سب سے دیکھ بیہار سے بہو آیامی گریبی لوگ کم ہوئے ہیں تو آپ وہاں پر پھر گھوم جائیں گے کہ یہ کیا پوچھ دیا تو سب سے زیادہ اتتر پردیس میں کم ہوئے ہیں گریب لوگوں کے چھتیس راجعوں سنگساسی پردیسوں میں سات سو سات پرساسنی جلو کے بہو آیامی گریبی سنبھنی انمان پردان کرنے والی نیتی آئے کے ریپورٹ سے پتا چلا ہے کہ گریبی میں سب سے تبر کمی اتتر پردیس بیہار مدھ پردیس اوڑیسہ رائزتھان جیسے راجعوں میں ہوئی ہے جس راجعوں میں سب سے زیادہ گریب لوگ رہیں گے وہیں تو گریبی میں کمی ہوگی نا تو اتتر کے میدانی راجعوں جو ہیں یو پی اس میں سب سے زیادہ پھر بیہار کا نام آیا ہے پھر آپ کا مدھ پردیس پھر اوڑیسہ پھر راجعہ کا نام آیا ہے جہاں پر سب سے زیادہ بہو آیامی سے لوگ گریبی سے نکلے ہیں اس چیز کو دھیان میں رکھیں گے یہاں سے سیدھا سیدھا آپ کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں انگ کے بھی دھیان میں رکھئے گا بیہار کا کہ بیہار کا پندرہ سول امنگ تھا اکیابندہ سنال آٹھ نو یعنی کہ باون پرسنٹ گریب تھا بیہار میں اب کتنا ہو گئے ہیں اب قریب میں چونتیس پرسنٹ کے لوگ گریب ہیں بیہار میں اس کو دھیان میں رکھئے گا اگلا نیوز کیا ہے تبت والا چیز ہے اس کو ہم لوگ اگلے ویڈیو ہم ڈسکس کریں گے اب میں بیہار سے ویڈیو کا دو تین نیوز آپ کو بتا دیتا ہوں اور جو بہو آیامی گریبی بینی ابھی بتائی ہے وہاں سے آپ کے پی ٹی میں بھی سوال پوچھ سکتے ہیں تو پی ٹی کے لئے سپیسل کو یہ کچھ لوگ بولتے رہتے ہیں دیلی نیوز پرپیٹس کے سنے پی ٹی کے بھی بہت سارا کچھ سامیل ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھا کیجئے تو یہ کیا ہے بیہار کا کہ کروس ورڈ پرتیوگتہ سی 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 کا گیارمہ سنسکرن کے پہلے راؤن پٹنا کی آدھیا سنگھ سی اس پر پہنچ گئی ہے کون ہے یہ سولہ جویرہ تہر تیس کو وارسک انتر اسکول راشٹی کرپٹنگ کاؤسورڈ پرتیوگتہ کے گیارمہ سنسکرن کے پرثم راؤن کے شروعات ہوئی جس میں نیٹرو ٹیم اکادمی پٹنا کی آدھیا سنگھ سیرس اسثان پر پر پرابت کیا ہے آدھیا سنگھ نے پرتیوگتہ کے شروعات میں 18 منٹ میں سمادھان پرس اتکانے میں کافی تیزی دکھائی اور سیرس اسثان کو پرابت کیا دمدرس انٹرنیسنل نئی دلی کی دھارہ مطل لکشمی سری جو ابھیاز دورم سیرس پر رہی معمولی انتر سے سیرس اسثان سے چک گئی وہ دوسرے اسثان پر رہی یا پہلی اور دوسری رینگ کے بیچ ایک سیکنڈ سے بھی کم کا انتر تھا ایک سیکنڈ سے آدھیا سنگھ نے ٹاپ کیا ہے تیسرے اسثان پر ڈی فی ایف تیسرے راؤنڈ کے لئے لیڈر بورڈ پر سنچائی اسکور تیہ کرے گا کہ کونسی اسکول ٹی میں آف لائن چرن میں تین میں بھاگ لیں گی ہمارا لیکام کیا کیا تھا کہ کروس وارڈ پرتی اکتام پٹنا کی آدھیا سنگھ ہیں انہوں نے ٹاپ کیا ہے تو آپ کا نیوز پیپر ڈی سکستن یہی تک تھا اگلا ویڈیو آپ کو بیہار اسپیسل سماندیت سرو ہوگا یہی آدھیا سنگھ دیکھ لیجئے بیہار اسپیسل سے ضرور ہوئے چیزیں سرو ہوگا اور بیہار اسپیسل میں کلاس سنسکرتی آج کروا دوں گا اکے تھینکیو سو مچ آپ سبی کا